تو جی میں بٹھائی والی شعہ پہ پہنچایا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں خوش ہیں آباد ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لئے دل سے دعا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے اور اس کے علاوہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے خوشیوں والی زندگی دے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں تو انہی دعاوں کے ساتھ آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سابرا کیا حال ہے اسلام علیکم کیا حال ہے والیکم سلام یہ تریڑی کیوں ڈالی ہوئی ہے آج ماتھے پہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو صحیح وہ ہماری سرائکی میں لفظ ہے تریڑی ڈالتے ہیں جیسے جو ہے نا ماتھے کے اوپر جو بھربٹے ہوتے ہیں نا ان پہ نا تریڑی آ جاتی ہے ایسے جو ہے نا لکھی آ جاتی ہیں تو آج اس نے تریڑی ڈالی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی سی آج صبح مجھ سے نراز اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو ہے نا ایسے کچھ بھی نہیں ہے نہیں نراز ہوئی ہو آپ سچ یہی ہے چلے جی میں اپنے بہن بائیوں سے یہ بات شیئر نہیں کرتا اس نے اچانک مجھے اٹھایا ہے اور چائے نہیں بنی پڑی تھی میں نے کہا آپ چائے بنی ہوئی نہیں تھی آپ نے مجھے اٹھا دیا بس یہی بات ہوئی ہے اور اس نے تریڑی ڈال دیا ہم اپنے بہن بائیوں سے سب اپنی باتیں الحمدللہ شیئر کرتے ہیں گپ شپ ہوگی تو آج کا ولاق بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے زبردست ہوگا باہر بھی انشاءاللہ ہوگا اور موسم جس طرح کا آج بنا ہوا ہے نا یقین کرے کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ مری لگا ہوا ہے باقی اس کے علاوہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ بہن بھائیوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وسیم نے بھی کل شام کو یہ ویڈیو ڈالی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا تو پیارے بھائی آپ کا مو نہیں آپ کے والدین کا چہرہ اس وقت مجھے نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا پہلی اور آخری بات میں کہا رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ تو جو ہو ہو ٹھیک ہے نا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی زندگی میں جو ہے نا ایسا انٹرفیر کروں یا ایسی باتیں بتاؤں جس کی وجہ سے آپ کے والدین وہ پہلے بھی اور ریڈی بہت زیادہ پریشان ہیں پہلے آپ کا ایک رولہ چلا تھا آسیا لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے سروائیو کی ہے تو آپ کچھ خیال کر لیں اور باقی جہاں تک بات ہے سونیا کی آپ نے کہا نا کہ اس کا نام نہ لے تو پیارے بھائی میں بھی نہیں چاہتا اس کا نام اپنی زبان سے لے نا لیکن آپ کو بھی تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی تو آپ کی بہن ہے نا آپ بھی اس کا نام نہ لو نا تو سریکی میں ایک اور مثال ہے کہ اگو چودہ آپ ننگے پچھو چودہ آپ ننگے تو ہم برادری کے لوگ ہیں اس کی بہن بھی آپ کے گھر میں رہتی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کی بھابی ہے تو ان باتوں کا جب آپ خیال رکھو گے تو انشاءاللہ ہم اپنا کام کریں گے آپ اپنا کام کرو گے باقی جہاں تک بات ہے دھنکیاں دینے کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھ سے جو بالکل سامنے آ کے پنگا لیتا ہے نا تو اس کو الحمدللہ لگ پتا جاتا ہے کہ میں نے جوید کے ساتھ پنگا لیا ہے تو وقت جو ہے نا یہ بتائے گا ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ بیٹھ کے سولو ہو جائے لیکن آپ لوگ جب یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیس کے ثروہ سولو ہو تو انشاءاللہ اب کیس کے ثروہ سولو ہوگا اور آپ نے پھر سونیا پہ کنٹرول کرنا ہے کہ کل کو اگر کیس کے ثروہ سب کچھ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسپیکٹیشن سے بھی برعکس جو ہے نا فیصلہ آئے اور وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ناگوار گزرے تو یہ میں نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو موسٹ ویلکم پیارے بھائی انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا اور سونیا جو کہ انٹرفیر کرتی ہے ان معاملات میں آپ کوشش کرو نا آپ اس سے جو ہے نا ان معاملات سے دور رکھو ٹھیک ہے نا تاکہ آپ لوگوں دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر سکے بس جو ہے نا انشاءاللہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگے کا ویلاغ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ پورا دیکھنا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے جو میں نے نیا چینل بنایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے جو ہے نا بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس پہ آج میری بہت زیادہ اہم ویڈیو آ رہی ہے آپ نے وہ ویڈیو ضرور واج کرنی ہے تو جی یہ دیکھیں موسم ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے تو اب بھی جو ہے نا میں سٹی کی طرف جا رہا ہوں تو آگے کا ویڈاگ جو ہے نا وہ سٹی میں بھی آپ سے شیئر کریں گے اور ہمارے گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں تو ان بارشوں کے جو ویڈاگ ہیں ایک تو آپ بہن بھائی جو بھی ہیں آپ کو بھی گاؤں کا محول اچھا لگتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں اور اہم ترین ویڈیو میرے دوسرے چینل پہ نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں اس پہ جائیں وہ ویڈیو آپ بہن بھائی جب دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی بہت زیادہ اچھی ویڈیو ہے تو اکثر میری بہن اور بھائیوں نے جنہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ بھی کہتی ہیں کہ جوید بھائی ہمیں جو ہے نا بتائیں کہ چینل کیسے گروہ کرنے ہیں بہت زیادہ موٹیویشنل ویڈیو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے تو سابرا اس چینل پر بھی آپ لوگ نے بہت زیادہ سپورٹ کرنی ہے وہ چینل ہم نے اپنے بہن بھائیوں کیلئے بنایا تکہ اس چینل سے ہم آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ کر سکیں تو اور سناؤ اب پھر بلکل کینسل ہے پروگرام باہر جانے کا آج بلکل سابرا کا موڈ نہیں ہے باہر جانے کا کسی سے بات کرنے کا کہتی ہے میں ٹور بند کروں گی اور لاکھ لگا کے سو جاؤں گی میں جا رہا ہوں سٹی میں کچھ لینا ہے تو آپ بتا دیں نہیں کچھ نہیں لینا کچھ نہیں لینا تو جی بس آگے کا ویلاگ میں شروع کرتا ہوں سابرا جو ہے یہ کرے گی اب ریسٹ اور آگے جو ہے جو نیکسٹ جو ہے سٹی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو بہت برداز پسند پسند آئے گی ایک میری بہن نے کہا ہے بھائی مٹھائی والی ویڈیو شیئر کرو جہاں پہ مٹھائی بنتی ہے تو کوشش کرتا ہوں میں میں سٹی میں بس پہنچنے ہی والا ہوں تو یہ میرے سٹی جلہ رہی کی سڑک ہے اور یہاں پہ آپ موسم دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ فلیگ بہت زیادہ جھوم رہا تھا تو میں نے کہا اپنے بین بھائیوں سے شیئر کرو آئی لاوو ایٹ تو پیاری ہوا چلی ہے یہ ہے تو اس وجہ سے فلیگ بھی ماشاءاللہ جھوم رہا ہے ٹھیکن آئی لاو پاکستان تو موسم او پر سے دیکھیں تو مجھے یہ نظارہ بہت اچھا لگا یہ دیکھیں ہوا چلی ہوئی ہے تو جی میں بٹھائی والی شاہ پہ پہنچایا ہوں اور یہ ہے کھویا تو میری بہن نے ایک فرمیش کی تھی وہ کہتی ہے کہ مجھے بتائیں جوید بھائی مٹھائی کیسے بنتی ہے تو اور یہ تو کھویا بنا ہوا ہے تو اب پوچھتے ہیں بھائی سے اور ریٹ بھی پوچھتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں نے ہلوے کا جو ہے نا ریٹ پوچھا تھا تو ڈریکٹ میں چاہتا ہوں بھائی خود بتائیں گے ریٹ تو انشاءاللہ پھر جو بھی میری بہن یا بھائی مگوانا چاہتا ہے وہ مگوانا سکتا ہے تو اب جو ہے نا یہ ہے مٹھائی تو میرے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ مٹھائی تیار ہو چکی تھی تو اس کے لئے معذرت تو اب جو ہے نا یہ مٹھائی کو بھائی کات رہے ہیں وہ کھویا تھا یہ مٹھائی یہ اس کا کلو کا کیا ریٹ ہے اس کا ساڑھے نو سور ساڑھے نو سور کے کلو یہ ہے اور ہلوے کا ریٹ کیا ہے ہلوے کیا ہے جو میری بہن یا بھائی مگوانا چاہتا ہے ہلوے کا جو ریٹ ہے سون ہلوے کا وہ ہے ایک ہزار پیا کلو تو میری بہنیں اور بھائی پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یار بتائیں تو آپ نے بتا دیا ہے پھر جو بھی مگوانا چاہے گا نہ وہ اس ریٹ پر مگوانا سکتا ہے بس ٹھیک ہے یہ کار دی ہے یہ بھی مگوانا سکتا ہے نو سور پہ سے ہے ساڑھے نو سور ساڑھے نو سور یہ مگوانا سکتا ہے اور یہ کھویا کا کیا ریٹ ہے نو سو اس کا ریٹ ہے اور ایک ہزار جو ہے نا وہ ہے اس کا ریٹ تو انشاءاللہ جو میری بہنیں اور بھائی جنہوں نے وارس اپ کی ہے تو اب ان کو ریٹ پتا چل گیا میں خود بتاتا تو ایک الگ بات تھی میں چاہتا تھا کہ وہی پہ جا کے بتاؤں تو یہ دہی بھی جو ہے نا مجھے بناتے ہیں سب کچھ الحمدللہ تو پیارے بیوز بس ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ریٹ پوچھنا تھا آپ سے ٹھیک ہے نا وہ میں نے پوچھ لی ہے تو جو بھی میری بہن یا بھائی منگوانا چاہے گا وہ منگوانا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے ڈسکرپشن میں جو نئے چینل کا لنک ہے اس پہ جائے ویزٹ کریں انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی شکریہ جلالہ حافظ